مٹھو ماراج کا جنگل بہت ہی سندر اور بہت ہی زیادہ حرابرہ تھا پکشیوں ابھی کل میں دوسرے جنگل گیا تھا اپنے ماما جی سے ملنے پتہ ہے وہاں پر تو پانی کا کہت پڑا ہوا ہے دوسرے جنگل کے سب پکشی بہت زیادہ ہی پریشان ہیں وہاں اتنی زیادہ گرمی ہے کہ میں اس جنگل سے فوراں یہاں آ گیا پتہ ہے گرمی کے کارن وہاں کے سب ہی ندی نالے بھی سوک چکے ہیں ارے باپرے پھر تو ہم بہت نصیب آلے ہیں کالوکاوے کیونکہ نہ تو ہمارے جنگل میں زیادہ گرمی پڑتی ہے اور نہ ہی ہمارے جنگل کی ندیہ سوکتی ہیں ہم یہ بات تو ایک دم ٹھیک ہے ہی ہمارا یہ جنگل لاکھوں میں ایک ہے جنگل کے سب ہی پکشی اپنے جنگل سے بہت زیادہ خوش تھے اور آرام سے اپنا جیون بسر کر رہے تھے وہیں دوسری طرف دوسرے جنگل میں سب پکشی گرمی اور پانی کے قارن کافی زیادہ پریشان تھے میں تو جب سے اس جنگل میں آیا ہوں کوئی سک نہیں دیکھا میں نے تو صرف اور صرف پریشانی ہی دیکھی ہے ارے جگو پکشی اس طرح تو نہ بھولو اپنے جنگل کو پانی کا کہت پڑ گیا ہے تو اس میں آپ نے جنگل کیا گلتی ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اس جنگل میں خونخار چیلوں نے کبھی شکار نہیں کیا ورنہ باقی جنگلوں میں تو جا کر دیکھو آئے دن چیلیں جنگل میں پکشیوں کا شکار کرتی ہی رہتی ہیں نہیں نہیں اولو سیٹ اب یہ جنگل ہمارے رہنے کے قابل نہیں بچائے ہیں میں تو اپنے پریبار کو لے کر اس جنگل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چل جاؤں گا بہت پریشان کر دیا ہے اس جنگل نے آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل جاتا ہے میں تو پریشان آ کر رہ گیا ہوں اس جنگل سے اس جنگل میں رہتے ہوئے میرے بیچارے معصوم بچے پانی کو ترس رہے ہیں اس بیکار جنگل سے مجھے بلکل پیار نہیں ان سب پکشیوں کی ساری باتیں اس جنگل کا سردار بادل سن رہا تھا دیکھا اپنے بادل سردار سب پکشی پانی کے کہہ سے کتنے پریشان ہیں اور اب تو یہ جنگل چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہے ہیں ہاں بھائی مجھے اپنے جنگل کے پکشیوں کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے ہمیں بادل کچھ کرنا چاہیے ان پکشیوں کے لیے کیسے بھی کر کے ہمیں اس جنگل کی نہرے پانی سے بھرنی ہوں گی تاکہ اس جنگل کے پکشی جنگل کو چھوڑ کر کبھی نہ جائیں پر انتو سردار بادل جی ہم بارش کیسے کر سکتے ہیں ہم نے تو بلکل بھی پانی نہیں پیا ہوا ہم بھی کافی سمیسے پیاسے ہیں اور تو اور سردار جی اب تو ہمارے جنگل کی ساری ندیاں بھی سوک چکی ہیں اب ہم پانی کہاں سے پییں گے ہاں تم ٹھیک کہتے ہو پر میرے پاس ایک بہت بڑی اوپا ہے چلو آو میرے پیچھے سردار بادل اپنے بادل کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ سردار بادل اپنے سبھی بادلوں کو لے کر مٹھو ماراج کے جنگل کی نہر کے پاس آ جاتا ہے دیکھو بادلوں یہ جنگل کتنا ہرہ بڑھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جنگل بھی اتنا ہرہ بڑھا ہو جائیں چلو چلدی سے اس نہر کا سارا پانی پی لیتے ہیں پر انتو سردار بادل اگر ہم اس جنگل کی نہر کا سارا پانی پی لیں گے تو اس جنگل کے پکشی مشکل میں آ جائیں گے مجھے اس جنگل کی کوئی پروہ نہیں جو ہوتا ہے ہوتا رہے میں تو اپنے جنگل کے پکشیوں کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا بس پھر سارے بادل سردار بادل کے کہنے پر اس ندی کا پانی پینے لگتے ہیں تب ہی ندی کے پاس سے منوچیڑیا گزر رہی تھی اور منوچیڑیا کی نظر ان بادلوں پر پڑ جاتی ہے ہائے رے یہ تو دوسرے جنگل کا سردار بادل ہے اور یہ میٹو مارا سے بینا پوچھے ہماری ندی کا پانی پی رہا ہے باپرے اگر یہ بادل ایسے ہی پانی پیتے رہے تو ہماری ندی تو جلد ہی سوک جائے گی مجھے فوراں جا کر یہ بات پکشیوں کو بتانے چاہیے منوچیڑیا جلدی سے جنگل کے سبھی پکشیوں کو جمع کرتی ہے پکشیوں میں ابھی دیکھ کر آ رہی ہوں دوسرے جنگل کا سردار بادل اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ ہمارے جنگل کی ندی کا پانی پی رہے ہیں کیا ایسا کیسے کر سکتے ہیں بے بادل اگر ہماری ندی کا سارا پانی سوک گیا تو ہم پکشی تو پیاس نہیں مچائیں گے یہ دوسرے جنگل والے کبھی ہمیں سکون دیتے ہی نہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مشکل ہمارے لیے کھڑی کر دیتے ہیں اب تو دیکھنا منوچیڑیا لڑائی ہوگی لڑائی پر انتو بل بل بہن وہ تو بادل ہیں اور ہم پکشی بھلا بادلوں سے لڑائی کیسے کر سکتے ہیں ہاں بل بل بہن اگر ان بادلوں نے ہم پر غصے میں ایک بجل ہی گرا دی تو ہم سب پکشی جل کر مر جائیں گے منوچیڑیا مجھے تو بہت غصہ آ رہا ہے ان بادلوں پر وہ ہمیں مشکل میں ڈال کر اپنے جنگل کے پکشیوں کو سکی دیکھنا چاہتا ہے پکشیوں ہم سب پکشی غصے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے وہ تو بادل ہیں ان سے صرف بادل ہی مقابلہ کر سکتے ہیں چلو منوچیڑیا ہم فوراں اپنے جنگل کے سردار بادل کی پاس جاتے ہیں اور جا کر انہی سے بات کرتے ہیں پھر جنگل کے سارے پکشی اپنے جنگل کے بادلوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور سارے پکشی وہاں پر آ کر انہیں ساری بات بتاتے ہیں منوچیڑیا تم مجھے اس سمیں بتاتی تو میں ان سارے بادلوں کو اپنے جنگل سے باہر جانے ہی نہیں دیتا اب تک تو وہ سارے بادل اپنے جنگل میں چلے بھی گئے ہوں گے نہیں سردار بادل دوسرے جنگل میں کل بارشیں ہوں گی اسی لیے ہمارے پاس آج سمیں ہے انہیں روکنے کا میں چھوڑوں گا نہیں ان بادلوں کو ان کی حمد کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے جنگل کا پانی چورائیں بادل جاؤ اور دوسرے جنگل کے سب ہی بادلوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ جی سردار جی میں ابھی جاتا ہوں پھر وہ بادل دوسرے جنگل کے بادلوں کے پاس چلا جاتا ہی ہمیں کیوں بلایا ہے تمہارے سردار نے ہم سے کیا کام ہے بھلا تم سب چلو فورن سردار کو کچھ ضروری بات کرنی ہے یہ کہہ کر وہ بادل واپس چلا جاتا ہے سردار جی کہیں ہمیں پانی چوری کرتے ہوئے کسی پکشی نے تو نہیں دیکھ لیا اور کیا پتہ ہماری شکایت لگا دی ہو جا کر ہاں اگر دیکھ لیا ہے تو کیا ہو گیا میں ڈھڑتا نہیں ہوں سردار بادل سے چلو میرے ساتھ تم سب وہ سارے بادل پانی پی کر اب بلکل کالے کالے ہو رہے تھے تھوڑی ہی دیر میں دوسرے جنگل کے سبی بادل وہاں پر آ جاتے ہیں تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم نے میرے جنگل کا پانی چھوڑی کیا تمہیں پہلے جا کر میٹو مارا سے اجازت لینی چاہیے تھی میں کسی سے نہیں ڈرتا اسی لیے اجازت کے بھی کوئی ضرورت نہیں اب بتاؤ جلدی ہم سب کو یہاں پر کیوں بلائیا ہے تم نے سردار بادل تم ہمیں ہمارے جنگل کا پانی واپس کرو ہم تمہیں دوسرے جنگل میں بارشیں کبھی نہیں کرنے دیں گے ہاں بھئی ہاں ہم پکشی اپنا پانی واپس لے کر رہیں گے کیا کہا ہاں 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 تم پکشی میرا کچھ نہیں بگار سکتے دیکھنا کل ہی جا کر میں اپنے جنگل میں زوردار بارشیں کروں گا اور پھر میرا جنگل بھی ہرہ برہ ہو جائے گا چلو بادلو اب واپس چلتے ہیں تب ہی دوسرا سردار بادل من ہی من سوچتا ہی یہ دوش بادل کبھی میری بات نہیں مانیں گے مجھے انہیں بے عقوب بنا کر اس جنگل میں فوراں بارش کروانی ہوگی رک جاؤ بادل مجھ سے ڈھر کر کہاں بھاگ رہے ہو کیا مجھ سے مقابلہ نہیں کروگے میں تم سے نہیں ڈھرتا اور نہیں مجھے تم سے لڑنے کا کوئی شوق ہے میں تو جا رہا ہوں سردار جی یہ دوسرے جنگل کا بادل تو اتنا ڈھر پوک نکلا ہا 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 یہ بات سن کر تو سردار بادل کو اب کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم میرا مزاک اڑاؤ اب دیکھو تم سب بادل ہم سے نہیں بچوگے میرے بادلوں حملہ کرو بس پھر کیا تھا دونوں ہی بادل کافی غصے میں آ کر ایک دوسرے کو سردار جاتے ہیں اور زوردار بارشیں شروع ہو جاتی ہیں یہ دیکھ کر تو سارے ہی پکشی کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا ارے باپ رے میں تو غصے میں بھولی گیا کہ میرے سب بادل پانی سے بھرے ہوئے تھے اس کا مطلب ان سب بادلوں نے مجھے بے اکوب بنایا ہاں میں نے تمہیں بے اکوب بنایا پر انتو دیکھو تو اس بارش کی وجہ سے سب پکشی خوشی سے پاگل ہو گئے ہیں اور تم ان پکشیوں کی خوشی چھین کر اپنے پکشیوں کو خوش کیسے کر سکتے ہو دوسرے چنگل کے سردار بادل کو پکشیوں کی خوشی دیکھ کر اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے مجھے معاف کر دو یار مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ دوسروں کی خوشیاں چھین کر خود بھی خوش نہیں رہ سکتے ہم پر انتو اب میں کیا کروں میرے جنگل کا اب کیا ہوگا ارے تم پریشان کیوں ہوتے ہو بارش ختم کرتے ہی ہمارے جنگل سے تھوڑے ہی دور پر پہاڑوں کی طرف چلے جانا تم وہاں پر ایک بڑی سی نہر ہے وہاں سے جا کر تمہیں جتنا پانی پینا ہو پی لینا وہ جو نہر ہیں وہ کسی بھی جنگل کی نہیں ہے اسی لیے اس نہر سے کوئی بھی پانی پی سکتا ہے سردار بادل تمہارا بہت بہت شکریہ مجھے صحیح اور غلط سمجھانے کا بس پھر وہ ساری بادل آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کر لیتے ہیں اور اب سب کچھ ٹھیک ہو چاہتا ہی مینوچڑیاں بہت مہنتی تھی اسی لیے مینوچڑیاں کا اپنا ایک لکڑیوں کا ویپار تھا دیکھو مانوچڑی بس تمہاں بھی دال کھالو چاول میں تمہارے لیے کل بنا دوں گی ماما مجھے نہیں کھانا کھانا اور بس مجھے تو ایک لکڑی کا جھولا چاہیے آپ بس مجھے لکڑی کا جھولا بنا دو ہاں مانوچڑی میں بنا دوں گی لکڑی کا جھولا بس اب دیکھو برساد کا موسم آنے ہی والا ہے اب سب پکشی مجھ سے اپنا گھر بنوائیں گے اسی جنگل میں کالوکاوہ بھی رہتا تھا کالوکاوہ مینوچڑیاں کے لکڑیوں کے کاروبار سے کافی زیادہ جلتا تھا بابا مانوچڑے نے مجھے بتایا ہے کہ ابھی برساد کے موسم میں سارے پکشی مینوانٹی سے اپنے گھر بنوائیں گے تو مینوانٹی کے پاس تو کافی سارے پیسے آ جائیں گے اور مینوانٹی مانوچڑے کو ایک لکڑی کا جھولا بنا کر دیں گی آپ تو بس روزانہ تھوڑا سا بھوچن لاتے ہو آخر میرے خواہشیں کون پوری کرے گا ارے ارے میرے بیٹے تم دیکھنا میں تمہیں مینوچڑیاں سے بھی زیادہ اچھا جھولا بنا کر دوں گا راجو چاو جا کر پڑھائی کرو بس تمہار سامیں باتوں میں ہی لگی رہتے ہو پھر راجو کواہ وہاں سے چلا جاتا ہے کالوچی میں مینوچڑیاں سے بہت پریشان ہوں مینوچڑیاں ہر بار اپنے بیٹے کو کچھ نہ کچھ بنا کر دیتی ہیں تو پھر ہمارا راجو کواہ بھی ہم سے اسی چیز کو مانگنے کی بہت زید کرتا ہے کاش کہ مینوچڑیاں یہ لکڑیوں کا کاروبار ہی نہیں کر رہی ہوتی رانی اس مینوچڑیاں نے پچھلے سال مجھے گندم کی چوری پر مٹھو مارا سے پکڑوا دیا تھا مجھے اس سے اپنا بدلہ لینا ہے بس اور میں نے سوچ لیا ہے میں اس بار برسات کے موسم میں مینوچڑیاں کا یہ لکڑیوں کا کاروبار ہی چلے نہیں دوں گا میرے پاس بہت ہی بڑیا بڑیا اپائے ہیں جس سے کوئی بھی پکشی مینوچڑیاں سے اپنا گھر نہیں بنوائے گا وہیں دوسری طرف چنگل کے سارے پکشی مینوچڑیاں کے پاس آتے ہیں مینوچڑیاں ہم پکشی ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنا لکڑیوں کا مضبوط گھر بنوانے آئے ہیں یہاں ہاں ہاں پکشیوں بہت اچھا ہوا کہ تم سب یہاں آگئے مجھے تم سب پکشیوں کو کچھ بتانا بھی تھا کیا ہوا مینوچڑیاں کیا بات ہے بل بل بہن پکشیوں اس بار لکڑیاں کافی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں اگر آپ سب چاہیں تو دوسرے چنگل جا کر پتا بھی کر سکتے ہیں میں تو اس بار گھر بنانے کے تھوڑے زیادہ پیسے لوں گی ارے باپ رے باپ مینوچڑیاں یہ لکڑیاں تو دن با دن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں لیکن گھر بنانا بھی تو ضروری ہے نا یہ لو مینوچڑیاں ہم سب پکشیوں کے پیسے ہیں اس میں کل سے تم ہمارے کام شروع کر دینا مینوچڑیاں تو اب کافی زیادہ خوش جاتی ہے کیونکہ مینوچڑیاں کے پاس کافی زیادہ کام آگیا تھا اگلے دن کالو کافی اور رانی کافی نے مل کر مٹی کے کچھ گھر بنا لیے تھے رانی تم دیکھنا اب سب پکشی مجھ سے یہ مٹی کے گھر خرید لیں گے اور مینوچڑیاں کا لکڑیوں کا کاروبار فوراں سے بن ہو جائے گا ویسے کالو جی ہم نے جلدی جلدی میں یہ مٹی کے گھر بہت زیادہ کچھے بنائے ہیں یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں تو رانی اس سے کیا ہوتا ہے ایک بار ہم نے گھر بیچ دیا پھر ٹوٹے فوٹے کچھ بھی ہو ہماری زمیداری نہیں ہوگی پھر ارے ارے پکشیوں جلدی آؤ جلدی آؤ یہ مٹی کے مضبوط گھر لے جاؤ بہتی سستے داموں میں آجو بھئی آجاؤ جلدی جلدی آجاؤ کالو کافی کی آواز سن کر سب پکشی فوراں سے کالو کافی کے پاس آجاتے ہیں ارے کالو کافی کیا بات ہے یہ کونسے مٹی کے گھر بیچ رہے ہو تم پکشیوں یہ میں نے مٹی کے مضبوط گھر بنائے ہیں اور صرف اور صرف پانچ روپے میں بیچ رہا ہوں میں کیا صرف پانچ روپے میں ارے لیکن کالو کافی منوچریہ تو ہمارا لکڑیوں کا گھر پورے پورے بیس روپے میں بنا رہی ہے ہاں تو منوچریہ تم سب پکشیوں کو لوٹ رہی ہے میں نے پتہ کیا ہے دوسرے جنگل میں لکڑیاں تو صرف اور صرف پانچ روپے کی مل رہی ہیں جبکہ منوچریہ پورے دس روپے کی لکڑیاں بتا رہی ہیں اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ منوچیڑیاں ہم معصوم پکشیوں کو دھوکہ دی رہی ہیں ہاں ہاں توتے تم سب اس بار مجھ سے یہ مٹھی کے گھر خرید لو اور منوچیڑیاں سے اپنے اپنے پیسے واپس لے لو دیکھنا منوچیڑیاں کو سبق مل جائے گا ہمم کالوکاوہ ایک دم ٹھیک ہے رہا ہے چلو چلو پکشیوں ہم اپنے اپنے یہ مٹھی کے گھر خرید لیتے ہیں بس پھر سارے پکشی کالوکاوے کی باتوں میں آ کر وہ مٹھی کے گھر خرید لیتے ہیں منوچیڑیاں ہمارے پیسے واپس کرو تم دھوکے باز ہو دھوکے باز ہم پکشیوں کو ہر بار بے عقوب بنا کر ہم سے کافی سارے پیسے لوٹتی ہو تم پرنتو اب کالوکاوے نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں ارے توتی یہ کیا کہ رہی ہو کیا بات ہے آخر مجھے بتاؤ تو منوچیڑیاں تم سستی لکڑیوں کو مہنگا بتا رہی ہو اور ہم سے زیادہ پیسے لے رہی ہو اسی لئے ہم نے تکالوکاوے سے اس کے بنائے ہوئے مٹھی کے گھر خرید لیے ہیں اور وہ بھی پتا ہے صرف اور صرف پانچ اوپے میں ہاں ہاں منوچیڑیاں چل دی سے ہمارے پیسے ہمیں واپس کرو منوچیڑیاں سب پکشیوں کی بات سن کر کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہیں یہ لو پکشیوں آپ سب کے پیسے پر انتو یہ بات جھوٹ ہے کہ میں آپ سب کو دھوکہ دے رہی ہوں بس پھر اگلے دن ہی چنگل میں تیز بارش شروع ہو جاتی ہے سارے پکشی اور کالوکاوہ اپنے اپنے مٹھی کے گھر میں آرام سے بیٹے ہوتے ہیں مٹھی کے گھر گھیلے ہونے کی وجہ سے اب پوری طرح سے خراب ہو جاتے ہیں اور سب پکشی دوبارہ سے بینہ گھر کے ہو جاتے ہیں ارے ارے رانی یہ کیا ہو گیا یہ گھر تو پوری طرح سے خراب ہو گئے اس کا مطلب سارے پکشی ہماری طرح بارش میں بھیگ رہے ہوں گے ہائے جی کالو جی یہ تو بہت بیڑی گڑھ بڑھ ہو گئی اب تو سب پکشی غصے میں ہماری طرف ہی آ رہے ہوں گے میں تو کہتی ہوں کہ چلدی سے ہم یہاں سے جنگل چھوڑ کر ہی بھاگ جاتے ہیں ہاں ہاں رانی تم ٹھیک ہے رہی ہو چلو چلو چلدی سے راجو کعوے کو لو اور یہاں سے بھاگتے ہیں بس پھر کالو کعوے کا پریوار فوراں سے وہاں سے بھاگ جاتا ہی کچھ دیر میں سارے پکشی کالو کعوے کے گھر کی طرف آتے ہیں سب پکشی تو کافی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں دیکھو پکشیوں کالو کعوے کا مٹی کا گھر بھی خراب ہو گیا کہاں یہ کالو کعوہ لگتا ہے ہی بھاگ گیا وہ کالو کعوہ ہمارے سارے پیسے لے کر یہاں سے بھاگ گیا دھوکہ دیا ہے اس نے ہمیں ہاں پکشیوں اگر ہم نے آج مینو چیڑیا سے لکڑیوں کا گھر بنوا لیا ہوتا تو آج ہم سب پکشی اس بارش میں نہیں بھیگ رہے ہوتے وہی سے مینو چیڑیا بھی جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی پکشیوں کو دیکھ کر فوراں سے پکشیوں کے پاس آتی ہیں پکشیوں کیا ہو گیا یہ بارش میں کیوں بھیگ رہے ہیں آپ سب مینو چیڑیا ہمیں ماف کر دو ہم نے کالو کعوے کی باتوں میں آ کر تمہیں بہت غلط سمجھا اور تمہارے مضبوط لکڑے کے گھر کو چھوڑ کر کالو کعوے کی بیکار مٹے کے گھر کو خرید لیا جو پانی لگتے ہی پوری طرح سے خراب ہو گئے اور تو اور کالو کعوے ہمارے سارے پیسے لے کر یہاں سے بھاگ گیا آخر اب ہم پکشی جائیں تو کہا جائیں پکشیوں تم سب نے اس کالو کعوے کی باتوں میں آ کر مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اور مجھے دھوکے باز کہا لیکن پھر بھی میں تم سب کو معاف کرتی ہوں لیکن ہاں تم سب کو بلکل ٹھیک سزا مل جائی ہے کہ کالو کعوے تم سب کے پیسے لے کر بھاگ گیا اور جہاں تک بات ہے گھر بنانے کی تو اب میرے پاس بلکل بھی سمجھ نہیں ہے کیونکہ کل میں دوسرے جنگل اولو سیٹ کا گھر بنانے جا رہی ہوں اور وہ بھی پورے پورے سو روپے میں یہ کہہ کر منو چیڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور منو چیڑیا کو اپنی محنت کا پھل مل جاتا ہے اور اس طرح سب پکشیوں کو اپنی غلطی کی سزا مل جاتی ہے اور سب پکشی اپنی غلطی پر بہت زیادہ پشتا رہے ہوتے ہیں